اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین السلام علیکم تمام احباب کو ہم اپنے عسین المسلم ٹیچر پر خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج ہم انشاءاللہ تعالی قرآن کریم کو حفظ کرنے کے لئے ایک بہت پیارا وظیفہ سکیں گے جو شخص قرآن مجید کو حفظ زبانی یاد کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ کسرت سے یہ وظیفہ کرے انشاءاللہ اس کے لئے یہ منزل آسان ہوگی چلیں اس وظیفہ کو پڑھنا سکھتے ہیں انشاءاللہ اردو ترجمہ بھی آپ کو اس کا بتائیں گے اللہم نوویر بکتابکہ ابصارنا اے اللہ اپنی کتاب قرآن مجید سے ہماری آنکھوں کو منور فرما وَاَطُلِقُ بِهِ اَلْسِنَتَنَا وَاشْرَحْ بِهِ وَاَطُلِقْ بِهِ اَلْسِنَتَنَا وَاشْرَحْ بِهِ صُدُورُنَا وَاشْرَحْ بِهِ صُدُورُنَا وَاسْتَعْمِلْ بِهِ اَجْسَادَنَا وَاسْتَعْمِلْ بِهِ اَجْسَادَنَا بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ فَإِنَّهُ لَا حَوْلَ بَلَا أَقُوَّتَا فَإِنَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا أَقُوَّتَ إِلَّا بِكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الْرَاحِمِينَ بِكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الْرَاحِمِينَ اب اس کا مکمر ترجمہ سمات فرمائیں اے اللہ اپنی کتاب قرآن مجید سے ہماری آنکھوں کو منور فرما اور اس کے ذریعے ہماری زبانوں کو قوت گوی قوت گویائی عطا فرما اور اس کے ذریعے ہمارے سینوں کو کھول دے اور اسی کتاب کے مطابق استعمال فرما ہمارے جسموں کو اپنے تصرف اور قدرت کے ساتھ کہ بے شک گناہوں سے بچانے اور نیکی کی قوت دینے والا صرف تو ہی ہے یہ کام صرف آپ کی رحمت کے ساتھ ہے اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ الرحم کرنے والے یہ وظیفہ قرآن مجید کو حفظ کرنے کے لئے کسرت سے پڑھا کریں